بولنا تمہارا کھانا تمہارا صدقی کا ہر معاملہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہئے ہمارے کہاں تو ہمیں گھروں میں یہ تربیت پڑھ کے دے جاتی ہے کہ زیادہ دیں یہ کاموں میں نہیں آنا چاہئے کچھ دنیا تاریخ دے کے چلنے چاہئے یہ یاد رکھئے گا دنیا دین کے اندر ہے دین دنیا کے اندر نہیں ہے دنیا دین کے اندر ہے دین جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے دنیا تاریخ جو ہے یہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے مقصد نہیں ہے لیکن دین ہمارا مقصد ہے ضرورت بھی ہے یعنی آپ سمجھ لیے جس طرح آپ سکول میں کالج میں جاتے ہیں تو آپ کے سکول و کالج کے ساتھ پیریڈ ہوتے ہیں آپ کے سنیبس کے آپ کی کلاس کے ساتھ پیریڈ ہیں اس میں ایک نیت ہے ایک فزکس ہے ایک اسلامیات ہے ایک گروٹو ہے ایک انگلیش ہے تو اس میں سے اگر ایک آپ کوئی ایک سبجیکٹ لے دیتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا سکول ہے سکول آپ کا مکمل جو ہے وہ تمام سنیبس ہے تو دنیا ایک چپٹر ہے آپ کا ایک پیریڈ ہے نہ کہ مکمل سکول و کالج یونیورسٹی ہے اللہ فرمت ہے دین میں آؤ تو پورے کے پورے آؤ آدھے نہ آؤ انکپلیٹڈ نہ آؤ مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکے کے لوگوں نے قدر دی تھی میرے محبوب علیہ السلام کو صدایا میرے محبوب علیہ السلام کو تقلیم دی تو اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ میرے محبوب یہ مکے کے لوگوں ناقدرے ہیں ان کو قدر دی ہیں آج بھی دیتے ہیں بہت بے قدرے لوگوں نے مانچ دے جائیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے حرم شریف کا قدر نہیں کرتے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی تمہیں آکار اسلام کو اللہ نے برمایا حضور مدینہ تشریف دے جائیں یقین کریں آج بھی جو مدینہ میں باہر سے گئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر جو وہاں کے ریشی ہیں بہت بہت بھی تمیزدار میٹھے رہے لہجے میں بات کرنے بات گئے ہیں نرم تک گئے ہیں اور مکے کے لوگ جو ہیں وہ سخت تک گئے ہیں حضور مدینہ لے تشریف دے گئے مدینہ میں حضور تشریف لائے تو مدینہ والے لوگوں نے حضور کی قدر کی اب حضور جب حضور کی رسپیکٹ حضور کی قدر ہوئی تو کبھی دس بندے کبھی پترہ بندے کبھی بیس بندے مسلمان ہونا شروع ہو گئے اسلام پہتا گیا آپ کا حضور کے پاس روزانہ مسجد نبی شریف کی تعمیر شروع ہو گئے روزانہ لوگوں کا رش ہو جاتا اور یہ اصول ہے کسی کو عزتیں ملنا شروع ہو جائے تو حاصل ہی پہلا ہو جاتے ہیں مدینہ میں میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی سیاست مدینہ کی معیشت مدینہ کی سرداری مدینہ کی چودراہت یہونیوں کے پاس تھی اب یہونیوں کو اس بات کا خطرہ پسوس ہوا کہ اگر اسی طرح جس طرح قیدریں حضور کی ہو رہی ہے روزانہ دس پندرہ بیس تیس بندے زیادہ ہو رہے ہیں اسی طرح حضور کی بارگاہ میں لوگ زیادہ ہوتے گئے تو ہماری حکومت ختم ہماری سیاست ختم آج بھی کسی پیر صاحب کے آستانے کے پاس اگر دوسرا کوئی آگے آگے آستانہ بول لے کسی ڈاکٹر کے کلینک کے ساتھ دوسرا ڈاکٹر کلینک بول لے تو ان کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے پر حضور تو حضور تھے وہ تو سمجھتے تھے یہونی کے یہ چودراہت ہیں یہ سیاست ہے حالانکہ حضور معاشرے کو ترقیم دینے آئے تھے برہن یہودیوں نے حضور کے خلاف پلینک کرنا شروع کرتے ہیں اب پلینک کیا کی یہودیوں نے سوچا کہ ان کو بدنام کیا جائے یہ اصول ہے نا کوئی بندہ کسی کا مقابلہ نہ کرے آج بھی تمہیں کیا کرتے ہیں سیاسے دور پر دیکھ رہے وہ پرانا کوئی ایسا ایسا اس کا کلینک بٹھا کے لے آئیں گے پرانی کوئی اس کی خاندار میں سے اس کا داتا اس کا پرداتا کوئی ایسا تھا اب جو کہ حضور کا نصب تو پاک تھا حضور کا پرنار تو پاک ساتھ تھا اب ان کو کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آئی اب انہوں نے کیا کیا جو کہا حضور سے کچھ علمی سوال و جواب کرتے ہیں اب حضور سوال و جواب کا جواب نہیں دے سکے گے تو پھر ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے ہم ٹنڈورا پٹے گے کیسا نبی ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے آج بھی کئی نبی کہتے ہیں حضور کوئی علم نہیں ہے تو بتائیے جناہ کے لیے یہودیوں کو بھی عقیدہ ہے جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے یہودیوں نے اپنی میٹنگ اکٹھی گئی یہودیوں کے تمام علماء اکٹھے ہوئے مہر سے علماء کو بلایا گئی میٹنگ میں دیکھ پایا پہلا ہم قدم یہ اٹھائیں گے پہلی ہماری ہماری ڈیل یہ ہوگی کہ ہم سوال و جواب کریں گے اگر سوال و جواب صحیح نہیں ہوئے اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم سب سے بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سلام وہ سارے سوال اسے دیئے اور کہا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے سوال کرو اگر انہوں نے سوال و جواب دیئے جواب صحیح بھی دیتے ہیں یا غلط بھی دیتے ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں آگے بتانا ایک ان کی جگہ تھی ایک انہ دفتر کا میٹن کی جگہ سارے اس پھیرے پہ بیٹھے ہوئے عبداللہ بن سلام حسد زبری میں چلے گئے حضور بیان پڑھا رہے تھے حضور پڑھا رہتے ہیں جو تم سے تعلق دورے تم اس سے تعلق جوڑو ہماری یہی چلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار کن پرواہ دیتا سانچاہ دیں کن چاہ دیتا سانچاہ دیں ہم ہی کہتے ہیں یار کنٹ نہ رکھے کام رکھیں گے نہیں تو نہیں جائے اپنا کام کریں میرے باہر تعلق نہیں بہانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلق رکھیں جس نے نپانا ہوتا ہے اس کی برواہ نہیں ہوتی وہ کتنا مجھ سے تعلق رکھتا ہے نپانے مالا خود چھوک جاتا ہے حضور نے فرمایا جو تورے تم اس سے جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے محروم کرے تم اسے ادا کرتا ہو اور یہ یادر کیے گا حدیث پاک ہے میرے ماغو علیہ السلام نے اشارت فرمایا بہترین صدقہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے غریب مستحب رشتہ دار کو دیا جائے اور اس کو دیا جائے بہترین صدقہ جس جس نے تم سے تعلق تو رہا ہو جو تم سے تعلق تو رہا ہو جو تم سے تعلق تو رہا ہو تم تعلق جو رہا ہو اس کی جاکر مدد کر رہا ہو بہترین حضور نے بیان محمد کیا عبداللہ بن سلام پیچھے بیٹھا ہوا سن رہا ہے بیان حضور نے نعا کرائی میں پھر ختم ساپا اٹھ کے جانے رہ گئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ آگے آگے عبداللہ آگے آگے عبداللہ قریب آیا فرمایا عبداللہ سوال کچھ نہیں آئے تھے سوال کچھ نہیں آئے تھے میرے معبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنا افس خل عرب اللہ نے جو فصاحت و بلافت مجھے لیے نا عرب میں کسی اور کو نہیں دی اللہ نے یہ تو حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے اللہ نے کائنات میں سے کسی کو نہیں دی بارت میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ سوال کچھ نہیں آئے تھے سودع لینے بازار گئے اس کے ہاتھوں بکے جس کے خریدار گئے میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ سوال کچھ نہیں آئے تھے کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ غلام بننے آیا تھا تیرے انتطرف کے اداپ تیرا غلام ہو گیا حضور غلام بننے آیا تھا ہاتھ آگے کہ خلاص کلما پڑھا مسلمان کا چیزی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اب پیچھے یہودی سارے انتظار پڑھ رہے ہیں اب یہودیوں کا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو صحابہ کی طرف سے نعرہ تطبیر بلا دو گیا مدینہ پونچنے لگا نعرہ تطبیر سے اور بعد چتی چتی جو یہودی انتظار پڑھ رہے ہیں ان تب پہنچ گئی مسلمانوں کو کیا ہو گیا آخر کار پتا چلے عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہودی آئے یہودیوں نے آ کے کہا عبداللہ تو نے یہودیوں کی ناپ کٹوا دیئے اگر تو حضور سے سوال کرتا تیرے سوالوں کے وہ جواب دیتے تو پھر ہم سمجھ لیتے کہ حضور نے علمی پیاس پوجائی ہے تو اس لیے یہ اجناب عالم بندہ عالم بندہ کسی اور چیز سے نہیں ماننے کا پڑھا لی کا بندہ جو ہے آپ اس کو کہیں گے نا کہ جب درویشی ہوں میں ہوں وہ کہہ کہ کچھ سے علمی گفت بھو گئے تو علمی تلیل دیں کہ تو وہ مان چاہے گا تو انہوں نے کہا کہ ایک عالم بندہ اور سب سے برا عالم بندہ اور وہ بھی اس کے دوسری پارٹی میں اپوزٹ پارٹی میں جنہیں اس کا مخالق ہو اور وہ آ کے سوال بھی نہ پوچھے گفت بو بھی نہ کرے تو وہ آ کے کلمہ پر کے مسلمان ہو جائے تو حیرانگی تو ہو گی نا انہوں نے کہا اللہ نے ہماری نا کٹوا کی ہے جو سوال پشتا حضور جواب دیتے ہم کہہ دیتے جن وہ ان کے سوالوں سے مطمئن تھے ہم مطمئن نہیں ہیں اس لیے وہ کلمہ پر کے مسلمان ہو گئے ہم مسلمان اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمیں سوالوں کی جوابوں سے مطمئن نہیں ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی قصر جب آیا تھا سوچ کے یہی آیا تھا کہ جاؤں کا سوالوں جواب کروں گیا سوالوں کے جواب صحیح صحیح پہل گئے کلمہ پر کہ مسلمان ہو جاؤں گا نہ ملے تو میں بھی نہیں مسلمان ہوں گا تو بکا پھر مسلمان ہوا کیوں سوال کیوں نہیں پوچھے کہتا ہے جب میں آیا تو حضور کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا عرفتو اللہ واللہی عرفتو اللہ واجہ اولیسا بھی مجھے گذاب میں مجبور ہو گیا کہ یہ چہرہ کی سے جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے نہیں ہے یہ بات میں نے یہ پوری بات سمجھائی ہے واقعہ سے میں مسئلہ آگے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس نے اس طفعہ پر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ آخری اشریع بارکہ کلمہ پر مسلمان ہو جائے اب امرہ آل امرہ پیر کسی جماعت میں چلا جائے کسی پارٹی میں چلا جائے تو اس کے مانے والے اس کے مرید بھی اس کے شگرد بھی اس پارٹی میں جا کے ہی ہے ایک بتہ دیکھیں میں امنام دے رہتا ہے کوئی پارٹی کے بات کو کوئی پارٹی کی دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائے تو وہ سارے حقوں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن سلام کے جتنے شاگرد تھے جتنے فورت ہونے والے تھے جتنے اس کے مرید تھے وہ سارے بھی کلمہ پارٹی مسلمان ہو گئے اب ہوا کیا اسلام اور یہودیت میں دو دیپاکوں میں بہت بڑا فرق ہے اسلام کے اندر جمعہ کے دن آزان جمعہ سے نماز جمعہ تک کاروبار کرنا حرام ہے یہ یعنی کیے گا یہودی مذہب کے اندر ہفتے والے دن کاروبار کرنا حرام ہے وَالَقَدْ عَلَيْكُمُ الَّذِي نَعْتَلُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اب اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت بھی حلال اونٹ کا دودھ بھی حلال یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا تو گوشت بھی حرام یہ ایک نماز ٹوپے کے جو حرام ہے اور یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا دودھ بھی حرام ہے اب چونکہ اسلام کے اندر فرس نہیں ہے کوئی بندہ اونٹ کا اونٹ پیتا ہے تو صحیح پیلے کوئی نہیں پیتا تو ضروری نہیں ہے کہ پینا ہے پینا ہے اسی طرح اسلام کے اندر جو ہفتے کے دن کاروبار کرتا ہے کر دے نہیں کر TER نہ کرے کیونکہ اسلام نے پورے ہفتے میں مبندی نہیں کھائے لیکن ہمارے کدھیں ہیں 20 زمانہ ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے اتوار کی بھی چھٹی ہوتی ہے لوگ چھٹی کرتے ہیں لیکن ا gap اس رات کے دن پپندی نہیں ہے یہودی بزم میں پپندی ہے ہفتے کو کاروبار نہیں کرنا اور اونٹ کا دودھ نہیں پینا اونٹ کا گوشت نہیں کنا اب ایک بندے نے بچپن سے لے کر جمعنی تب ایک مذہب میں زدگی گزاری ہونا تو اس کی چیزیں چھوڑنے میں ٹائم بچتا ہے اب ان جتنے غلامات ہیں اور عبداللہ بل سلام انہوں نے نہ ایک بات سوچی پہ ہم نے زدگی پر کبھی اون کا گوشت کھایا نہیں زدگی پر اون کا دوند بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری بچپن سے آدھات ہے دیکھنا ہم ہی ہیں ہماری بچپن سے آدھات ہے ہمارے مذہب میں خنزیر کا گوشت حرام ہے حرام ہے واسے دور پہ لیکن اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کبھی بھی نہ کرے اللہ اس سے پہلے ہمیں موت دے اگر کوئی بندہ کرسٹر ہو جاتا ہے کرسٹر میں فی زمانہ حالانکہ جو اصل عیسائی مذہب ہے اس میں حرام ہے لیکن فی زمانہ جو تمنیزی کی گئی اس میں خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو اب اگر اسلام چھوڑ گی اس مذہب میں جانے والے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ جو بنے گا بچپن سے زہر بنا ہوا ہے کہ یہ ہمیں گندہ یہ گندہ پلیت ہے تو اسی طرح انہوں نے بچپن سے اسلام نے ضروری نہیں کہا کہ ان کا دوپ پیو ان کا بوشت کھاؤ دن مانتا ہے تو کوئیو ہمیں سے کتنے نہیں پیا لیکن جب انہوں نے یہ زہر بنایا کہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے آپ بھی نہیں کریں گے اللہ نے قرآن کی یہ آیت ناظر پر آ دی اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ آتے داخل نہ ہو اپنی چند بات پہ اسلام کی لے لو چند بات پہ جونیوں کی لے لو چند بات پہ حیسائیوں کی لے لو چند بات پہ حدموں کی لے لو برمایا نہیں پہلے تمہارے لئے جائز تھا پیو پیو نہ پیو نہ پیو لیکن چونکہ تم لوگوں نے غیروں کی رسم سمجھ کی غیروں کا طریقہ سمجھ کے تم مونت کا جھوٹ مونت کا بوشت نہیں کھا رہے ہیں یا ہفتے تو کاروبار نہیں کر رہے ہیں پیسے نہیں کھا رہے تو نہ کرو لیکن چونکہ تمہارے پیلے فیصل کے اندر ہفتے کے دن کاروبار کرنا حرام تھا تم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بچپن سے عادت ہی نہیں ہے اب کریں گے تو عجیب سا لگے گا لیکن اب تمہارے لئے فرد ہو چکا ہے آج کے بعد اور کسی کے لئے مونت کا بوشت مونت کا اندود فرد ہو یا نہ ہو تمہارے لئے فرد ہے اب انہیں کھایا پیا مطلب کیا جو چیز اسلام سے نہیں ٹکڑاتی جو چیز اسلام سے نہیں ٹکڑاتی لیکن طریقہ غیروں کا ہے طریقہ غیروں کا ہے تو میرے بھائیوں اسلام کو یہ پسند نہیں ہے اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا ماننے والا خیروں کی طریقے پر عمل کرے تو جو چیز ہے ہی خیروں کی جو ہمارے مذہب بندر ہے ہی حرام میں مثال بتا ہوں میوزپ چلا ہوں حرام ہے غیروں کا طریقہ تو ہے ہی ہے نا حرام ہے شادیوں میں لڑکیوں کا ناچنا کانا مردوں کا مہدی لگانا کران کران کی رسک و رواج جو ہمارے مذہب کے لدر داخل ہو چکی ہیں جو شریعت سے ٹکڑاتی ہیں بتائیں جو چیز نہیں ٹکڑاتی اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اسلام کو وہ پسند نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے یا یہ درسین اہام حدود خلو فی سلم کافہ اسلام کے در پورے پورے داخل ہو جاؤ جو نہیں ٹکڑاتی پر طریقہ غیروں کا ہے اسلام اس سے بھی روکنا ہے اور جو ہے اسلام کے در حرام تو اسلام کا ماننے والا وہ قرآن کرے گا تو اسلام کو کتنی تقریف ہوگی یہ یاد رکھئے گا جو چیز اپنے اقبال لگا اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر مغرب اتنا اچھا مغرب اتنا اچھا یورب اتنا اچھا اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھ کو قوم رسول حاشمی یاد ہم رسول کے غلام ہیں کیا ہماری اسلام نے ہمیں کھانے کا طریقہ نہیں بتایا کیا ہماری اسلام نے ہمیں پینے کا طریقہ نہیں بتایا کیا کمانے کا طریقہ نہیں بتایا بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے معاملے میں قدائش کر لکھے کہ معاملات نہیں بتائیں بندہ مر جائے تو موت کے بعد کے مسائل ہمیں نہیں بتائیں شاہیوں کے مسائل نہیں بتائیں جب اسلام نے ہمیں ہر چیز دی ہے رشدداروں کے حقوق دی ہیں ماں باپ کے دی ہیں بہن بھائیوں کے دی ہیں تو ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھیں کہ یار فلاں مذب میں ایسا ہے تو جو لو کچھ ہو لے لیتے ہیں یہ دے لیتے ہیں ہمارا مذب غیروں کی رسم و رواج کو نہیں مانتا جو غیروں کی رسم و رواج ہیں اگر ہماری شریعت سے نہیں بھی ٹکڑاتی ہم اس کو کھولو دے کریں گے اور اگر وہ شریعت سے ٹکڑاتی ہیں تو وہ پھر بھی حرام ہیں اس لیے بھائیہ کہ یا یو جانیہاں محمد اکلوب کی سیل میں کہا آپا اے اسلام مالو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آجے پیٹر پر نیر نہ بنا اسلام میں پورے پورے آجاؤ آمین بجائے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم آمین بجائے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجائے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عزیز و قارب کے لیے اب آجاد کے لیے امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے آمین بجائے یا اللہ میرے ایک دوست محمد اقبال المروخ بولہ سائیں پہت ہو گیا یا اللہ پاک و نادی محبت آمین آمین جنہیں بھی حاضرین نے منعزید عزیز و قربان بنیا تو پردہ کر گیا یا اللہ پاک و نادی محبت آمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر بہت خیر رحم فضل کرم انجام بالخیر و صل اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقہ ہی محمدی محالی یا رب العالمین آسف